ٹائمز ٹوڈے ہر خبر پہنچائے آپ کا یہ ہے ٹائمز ٹوڈے نیٹ ور آداب ناظرین پیش ہے ٹائمز ٹوڈے خبر ناما وزیر اعلیٰ ترنگانہ کیچ اندر شکھر روہ نے مطالقہ اہتداروں کو سیکریٹریٹ کی مندخلی اندرون بہتر گھنٹے عمل میں لانے کی ہدایت چاری کی ہے اتنا ہی نہیں کہ ایسی آر نے سیکریٹریٹ کی مندخلی کے کاموں میں لاپرواہی پر ناراض کی بھی جتائی ہے وزیر اعلیٰ کیسی آر چاہتے ہیں کہ پندرہ اگست تک تمام اہتدار اور بلوکس مندخل ہو جائیں حج کمیٹی تلنگانہ صدر نشین محمد مسی اللہ خان نے کہا ہے کہ حج کمیٹی کی جانب سے آزمین حج کے رشتہ داروں کی سہورت کے لیے پانچ روزہ کنٹرول روم حج ہاؤز نام پلی میں خائم کیا گیا ہے یہ کنٹرول روم نو اگست سے تیرہ اگست تک صبح آٹھ بجے سے چوپیس گھنٹے تک کام کرے گا اس کنٹرول روم کے ذریعے آزمین حج سے مطالق معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں ماشاءاللہ سے اللہ کے فضل کرم سے جتنے حاجیاں ہمارے تلنگانہ ایمیگریشن پوائنٹ سے گئے ہیں پاہ سٹیٹ کے جو کہ تمیلنان مہاراسترہ کرناٹا کا اور آدھرہ پردش اور خصوصی تلنگانہ کے ماشاءاللہ سے اب تک پورے صحت مند ہے اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ان کا حج اور جتنے ارکان ہیں ان کے احمد اللہ اچھے سے ہو اور ہندوستان اچھی صحت سے بخوبی لوٹیں اور خاص کر ان کی سولت کے لیے ان کے معلومات کے لیے کیونکہ وہاں جانے کے بعد کئی لوگوں کے موبائل فونس وہاں کے نیٹ ورک کے پراؤگرم کے طرف سے اگر نئی بھی لگے ہیں ان کے خصوصی اگر ان کی معلومات کے لیے کوئی آپ کو انفرمیشن سونا ہے تو ہمارے جناب محمد علی صاحب نے ہمہاں کوئی کام دیا تھا کہ یہاں کنٹرل روم لگانے کے لیے تو بولنے کے بعد ہی ہم یہاں کنٹرل روم گئے جاتے رہے ہیں جو کہ چوبیس گھنٹے حاجیاں واپس لوٹ کے ہیدراباد آئے تک ہم یہ کنٹرل روم یہاں پہ چلائیں گے جس کا نمبر ہے 040-2323-6372 میں اور ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں 2323-6372 جو کہ یہاں کا لوکل نمبر ہے آپ کچھ بھی حاجیوں کے تعلق سے معلومات کرنے کے لیے آپ یہ نمبر پہ چوبیس گھنٹے میں کبھی بھی کر سکتے ہیں اگر ایسی کوئی بھی انفرمیشن ہے آپ پلیس ہمارے کے نمبر پہ کال کریے حاجیوں کے تعلق سے ہر وہ انفرمیشن آپ کے نمبر پہ انشاءاللہ نیشنل میڈیکل کمیشن بل کے خلاف اندرپاک پر ڈاکٹرز کی جانب سے دھرنا دیا گیا اور اس بل کی شدید مخالفت کی گئی ہے تلنگانہ بھر میں کئی اسپتالوں کے ڈاکٹروں نے اس بل کے خلاف احتجاج کیا جونیور ڈاکٹروں نے تلنگانہ میں تلنگانہ ویدیا گرجنا کے تحت احتجاجی دھرنا مناظم کرتے ہوئے این ایم سی کے خلاف آواز اٹھائی ہے اس احتجاج میں دیگر ریاستوں کے ڈاکٹروں نے بھی حصہ لیا اور مرکز حکومت کے اس فیصلے پر ناراض کی جتائی ہے تی جے صدر پروفیسر کو دنڈرام نے اس احتجاج کی تائید کرتے ہوئے ڈاکٹروں سے خطاب کیا وازرے کے ریاست میں بارش کے سبب وبائی امراض سے متاثرہ افراد کی بڑی تعداد سرکاری اسپتالوں سے روجو ہو رہی ہے تاہم ڈاکٹروں کے احتجاج کے سبب مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور طبی خدمات بری طرح متاثر ہو رہی ہیں آل انڈیا او بی سی مہا سبا کا سرونگر انڈور سٹیڈیم میں نے خاد عمل میں آیا ہے جس میں ریاستی وزرائی راجندر اور ایکسائز منسٹر سری نیواز گونڈ نے شرکت کی اس دوران او بی سی طبقے کے مسائل کی یکسوئی پر کیے جاننے والے اقدامات پر بھی باتچیت کی گئی او بی سی مہا سبا میں اٹھارہ ریاستوں کے لیڈران نے شرکت کی اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایراجندر نے کہا کہ حکومت تلنگانہ ایسے اجلاس کے انخواد کیلئے بھرپور تائید کرتی ہے اور ٹیارس حکومت کسی بھی طبقے کے خلاف نہیں ہے وزید سری نیواز گونڈ نے اس موقع پر کہا کہ پچیلسی وزرائی کے عہدے موجود ہیں تاہم ایک بھی وزید او بی سی طبقے سے تعلق نہیں رکھتا ہے انہوں نے موجودہ حکومت سے او بی سی طبقے کے افراد کو بھی وزرائی کے عہدے دینے کام وطالبہ کیا ہے سابق وزیر خارجہ سوشمہ سوراج کے انتخال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس صبح کے دوران انہیں خراج بھی پیش کیا گیا ٹولیوڈ ادھاکار مہش بابو نے ملگو ساتھ کمپنی دہ ہمبل کو لانچ کیا ہے اس بران میں مردوں کے لئے مختلف اخصام کے ملگو ساتھ دستیاب رہیں گے ادھاکار مہش بابو نے کہا ہے کہ ہمبل کو لانچ کرتے ہوئے وہ اپنے شائقین کو ہمبل یعنی آج جیسی وہ ان کے ساری سے زندگی گزارنے کا پیغام دینا چاہتے ہیں شہر حضرباد کے راجب گاندی انٹرناشنال ائرپورٹ میں دس دنوں کے لئے ہائی سیکیورٹی الٹ چاری کر دیا گیا ہے مرکزی انٹیلیجنس کے انتباہ کے پیش نظر ائرپورٹ کی سیکیورٹی میں بھی اضافہ کیا گیا ہے کشمیر کی صورتحال اور یوم آزادی کے پیش نظر کسی بھی امکانی دہشت کردانہ کاروائی کے خطرے کا انتباہ مرکزی انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے چاری کیا گیا ہے جس پر یہ ہائی الٹ چاری کیا گیا ہے یہ الٹ دس اگستہ بیس اگستہ چاری رہے گا ائرپورٹ حکام نے ٹویٹر کے ذریعے مسافرین سے سیکیورٹی عملے کے ساتھ تاؤن کرنے اور ائرپورٹ پر جلد اس جلد پہنچنے کی اپیل کی ہے تلنگانہ پردیش کانگریس کامیٹی کے صدر اتم کمار رڈی نے مرکزی وزیر داخلہ امیشاہ کی جانب سے تشکیلے تلنگانہ پر دیئے گئے بیان کی سخت الفاظ میں مضامت کی ہے اور ایوان میں ٹیارس ارکان پارلیمان کی خاموشی پر بھی سوال اٹھایا ہے گانڈی بھوان میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اتم کمار نے کہا کہ امیشاہ نے جو بیان دیا ہے وہ خابل مضامت ہے اور بیچ اپی کو اس پر وضاحت کرنی چاہیے کی جا رہی ہے اور امیشاہ سے معصرت خواہی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے اتم کمار رڈی نے سابق وزیراعظم جواہلال نہروپر ایوان میں کی جا رہے نامناسب تفسروں پر بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور ٹیارس کے ارکان پارلیمان سے امیشاہ کے اس بیان کے خلاف اعتراض کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے خابلنسی گاندی بھون میں ایک جائزہ اجلاس مناخی کرتے ہوئے بلدی انتخابات کی تیاریوں پر بھی تبادلائے خیال کیا گیا سری کرشنا کمیشن ایر پارٹ چیسی چالا آپشنز کنسیڈر چیسی کاؤنگریس ورکی کمٹیلو تھیرمان جیسی اننی سٹیک ہونڈرز تو چالا سال چرچنچی ینت تھیاگانی کئینا راجکی یا تھیاگانی کئینا سیدھ پاڑی کاؤنگریس پارٹی تیلنگانہ ایچ چند ویشیوں تیلنگانہ ایچ چند ویشیان نی پرستت بی جی پی پارٹی بی جی پی پردار منتری بی جی پی ہوم منتری on the floor of the house لوگ سبالو وارو تانی تبپو بٹنوں تیلنگانہ شریف لندر کمانجران جی پاڑی جیسی بی جی پی ہوم منتری پردار منتری لوگ سبالو تیلنگانہ ایر پارٹی جی پرکریہ نی ایک پرستگنہ ایچ چند ویشی تیلنگانہ ایچ چند ویشیوں ادھے ویدنگا پارلمنٹ لوں چرچل سندر بھنگا پدے پدے جوہر لال نیروں گاری کمپتنانی تگیچے ویدنگا BJP لوں پرمکク綢 ماتلوم defense جوہر لال نیروں گاری کمپتنانی تட میرا جوہر لال نیروں گاری م cảmوم niですか lavenderAME مادر對不對 جیل لوں комнаری واری آرود یوں آسترلو جیویتالو متنگوڑا واری گھٹمبوں یہ دیشن کو سنتیاگن جیسے لے گھٹمبوں ٹائمز ٹوڈے خبر نامے میں فلحال اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ ٹائمز ٹوڈے ہر خبر پہنچائے آپ کا یہ ہے ٹائمز ٹوڈے نیٹ ور